اوزماللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اکرام آپ کا میزبان ابن عسن آپ کو آپ کے عوامی یوٹیوب چینل پاکستان زندہ بات سے خوشحامدید کہتا ہے ناظرین اکرام جب ہمارے محبوب صحافی دانشار منتظم نجم سیٹھی صاحب جو کہ وزیر اعلیٰ بھی رہا چکے ہیں قائم مقام اس کے علاوہ وہ بہت ہی ایک اپنی ذات میں انجمن ہیں گناگو خوبیوں کے مالک ہیں تو وہ کافی دیر کرکٹ بورڈ کے چیرمین بھی رہے ہیں تو انہوں نے بہت ہی کامیاب انعقاد کروایا پی ایس ایل کا یعنی پاکستان سپر لیگ بھاگ نہیں جانا تھوڑا سیندزار کرنا یہ بیک گراؤنڈ بتا دو پھر آگے بات کرتے ہیں تو انہوں نے بہت ہی کامیاب ترین انعقاد کروایا پاکستان سپر لیگ کا کرکٹ کا اور وہ کیا تھا وہ پاکستان کی ہی مختلف شہروں کی ٹیموں کے درمیان وہ ٹورنامیڈ تھا جو شیٹھی صاحب کو جس کا کریٹڈ جاتا ہے کہ انہوں نے کروایا اور خوب کروایا جب بھی کبھی گیر جانب درانہ جو کہ ممکن نہیں پاکستان میں ہو تحقیقات ہوئی تو پتا چلے گا اس پی ایس ایل کے پسے پردہ یہاں سے کتنا مال بھار گیا اور کس کس نے کتنا کتنا مال کمائیا خیر پاکستان تو بنا ہی اسی لیے ہے کہ مال بناو اور یہاں سے بھاگو لوٹو تو پھٹو تو نجم شیٹھی صاحب کے کرکٹ کے کام یاب پی ایس ایل ٹورنامیڈ کے بعد اب ان کی دیکھا دیکھی ہمارے قابل فخر الیکشن کمیشن کے چیئرمین وہ نجم شیٹھی صاحب تھے کرکٹ بورڈ کے چیئرمین اور یہ ماشاءاللہ جو ہمارے سلطان بھی ہیں سکندر بھی ہیں راجہ بھی ہیں یہ ہمارے الیکشن کمیشن کے چیئرمین ہیں ان کی دیکھا دیکھی انہوں نے بھی جتنی کامیاب طریقے سے انہوں نے کروایا تھا اب یہ ماشاءاللہ پی ڈی ایم کا پی ایس ایل کروا رہے ہیں گزشتہ پی ڈی ایم کا مجودہ پی ایس ایل کروا رہے ہیں اور یہ جمہوری شیاسی پی ایس ایل کروا رہے ہیں اور ماشاءاللہ انتخابی پی ایس ایل کروا رہے ہیں اور مجھے سوفیہ یقین ہے کہ اس میں ایمپائر بالکل گیر جاندار ہوگا اور اس ایمپائر کے جو انتظامات ہیں وہ بھی مسالی ہیں چیئرمین صاحب کے تو اس میں اب کوئی بھی ٹیم جیتے اب وہ وہ قیادی نمبر آٹھ سو چار ہے اسے تو اس پہ کوئی اطراز نہیں ہونا چاہیے نہ یہ پی ٹی ای والوں کے پیٹ میں مرون اٹھنا چاہیے اس میں دانگلی ہوئی ہے یہ تو نون لیگ کو ووٹ پڑھنے تھے جو پیپل پارٹی کو پڑھ گئے یا یہ تو پیپل پارٹی کو پڑھنے تھے جو ہمارے محبوب جو ہماری دنیا اور آخرت کے ٹھکے دار ہیں حضور احمان صاحب بلکہ زامن بھی ہیں ان کو یہ ووٹ پڑھ گئے اب یہ پی ٹی ایم کا اندرونی مسئلہ ہے ان کا اندرونی میچ ہے اس میں کوئی بھی ٹیم میچ جیتے ہارے آخرے کار کپ تو سلطان سکندر راجہ صاحب کے پاس ہی رہے گا کیونکہ یہ کونسا کوئی دوسرے ملکوں کے ساتھ مقابلہ ہے ہو رہا ہے یہ تو مقبوضہ پاکستان کی اپنی ٹیموں کے درمیان مقابلہ ہے انتخاب کا سیاست کا جور توڑ کا سازش کا جو بھی ہے خرید و فروقت کا یہ تو اپنے اندر کا معاملہ ہے اب اس میں بے شک ہو ساتھا یہ بھی ممکن ہے کہ جہاز پارٹی جو ہے وہ لے اوڑے اگر وہ میچ نہ جی سکی تو وہ وکٹیں ہی لے اوڑے اب وکٹیں جو مضبوط ترین ہیں وہ ازاد امیدواروں کی ہیں ازاد امیدوار تو وہی کو لے کے جائے گا جن کے پاس ساری ہے ان کو لے جانے کی یا وہ ان کو جیب خریدے سکیں گے کرایا آنے جانے کا اور ان کو مال پانی تھوڑا سا لگا سکیں گے وہ جہاز والے ہیں یا مرشد زرداری ہیں مال تو آل سیفیہ کے پاس بھی بہت زیادہ ہے لیکن یہ اپنی جیب سے کھٹ نہیں کرتے بغیرانا ان کے یہ لوگوں کو صرف ڈراتے ہیں دمکاتے ہیں جیتنے کے لیے تو صرف ڈرانے دمکانے سے میچ نہیں جیتا جاتا میچ تو جو کہتے ہیں نا اس پہ کیا لگتا ہے سٹا لگتا ہے تو میچ پہ سٹا لگانا پڑتا ہے خلالی خریدنے پڑتے ہیں امپائر خریدنا پڑتا ہے تو خیر دیتے ہیں کہ وہ تو بہت ہی کامیاب ٹورنمنٹ ہوا تھا جو سیٹھی صاحب نے جتنی بار بھی کروایا اور اس سے جیگر تاکتر لوگ بھی مستفید ہوئے تو اب دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے سلطان سکندر راجہ صاحب چیئرمین الیکشن کمیشن یہ انتخابی ٹورنمنٹ کروا رہے ہیں پی ڈی ایم کے درمیان اس میں کون سی ٹیم فتحیاب ہوتی ہے اور کون سی ٹیم میں شکست خوردہ ہوتی ہیں اور کون سی ٹیم مٹیں لے کر بھاگتی ہے کس کے حصے میں بلہ آتا ہے بلہ میرا خیال ہے یہ کسی کے حصے میں نہیں آئے گا کیونکہ بلہ سلطان سکندر راجہ کو اتنا عزیز ہے یہ اپنے پاس ہی رکھیں گے یہ نہیں کسی کو دیں گے تاکہ ان کو وقتاً فقتاً ان کے کام آتا رہے تو میں بھی انتظار کرتا ہوں آپ بھی انتظار کیجئے بس پانچ سا دن رہ گئے ٹورنومنٹ کے فائنل میں تو دیکھتے ہیں فائنل میں کون سی شخصی ٹیم کامیاب کامران ہوتی ہے اور کون سی نکام ہوتی ہے بیسے چلتے چلتے عز کر دوں کہ نہ تو کامیاب ہونے والوں کو آپے سے باہر ہونا چاہیے نہ نکام ہونے والوں کو دل گریفتہ ہونا چاہیے دل شکستہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ اپنا گریلو میچ ہے گرکہ میچ ہے جس طرح پہلے سولہ ماہ گزار لے اندہ بھی دو چار سال پانچ سال تو نہیں بمشکل دو چار آٹھ ماہ اسی طرح گزار لیں گے تو کیا ضرورت ہے ایک دوسرے سے اتنی تلشیاں پیدا کرنے کی دوریاں پیدا کرنے کی پہلے الیکشن سے قبل یہ شرسی الیکشن نہیں شرسی ٹورنیمنٹ سے قبل انتخابی ٹورنیمنٹ سے قبل بھی شیرو شکر تھے پی ڈی ایم تو بعد میں بھی شیرو شکر ہونے میں کیا ہر جائے یہ تھی آج کی مخصر ویڈیو دیتے ہیں اب سلطان سکندر آجا صاحب کس ٹیم کو کامیاب قرار دیتے ہیں اور کس کو نکام قرار دیتے ہیں کس کو نو بال دیتے ہیں کس کا چھکا لگواتے ہیں یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا اور یہ مجھے عمید ہے یہ چھے ماہ تک یہ ٹورنیمنٹ چھے ماہ تک بھی اس کی کریڈیبلیٹی قیم نہیں رہ سکے گی اس ٹورنیمنٹ کی جو خیر سے سلطان سکندر راجہ صاحب کروا رہے ہیں باکی غیب کا حال تو خدا جانتا ہے اس کے ساتھ ہی جار دیجئے پاکستان زندہ بات اللہ حافظ